بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکن ان كنتم مؤمنین صلوات موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ذات مقدس و متحر امام زمان علیہ الصلاة والسلام کہ خدا بند تبارک وطالعہ انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں راضی اور خوشنود کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے وہ ہم سے راضی بھی ہیں ایک حد تک خوشنود بھی ہیں ہم سب سے ہم سب سے راضی ہیں خوشنود ہیں ایک جہز سے وہ ہے عشق اہلِ بیت اور اس میں ہم سے راضی ہیں وہ اگر وہ ناراض ہیں تو وہ ہمارے عامال کی وجہ سے ہیں نا کہ عقائد کی وجہ سے یہ ایک فرق ذہن میں رکھنا چاہیے ہیں انسان انکساری کرے ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں لیکن کم سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی کہ میں کافر ہوں انکساری کر رہوں نا انکساری میں کہیں گے میں گناہگار ہوں لیکن انکساری میں اپنے آپ کو کیا یہ کہیں کہ ہم دشمنیں اہلِ بیت ہیں نا اس پہ تو ہمیں فقر ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے چانے والے ہیں پس امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سب سے خوش ہیں اور راضی ہیں کس میں ہے عشق اہلِ بیت کی وجہ سے خصوصاً اس موضوع میں کہ ہم میں سے 99.9.9.9.9 یہ جو گناہگار بھی ہیں گناہگاروں میں سے بات ہو رہی ہے ان گناہگاروں میں سے بھی 99.9.9.9.9 بھی جیسے بھی گناہگار ہوں جیسے بھی مال کماتے ہوں لیکن دشمن اہلِ بیت کی تعریف کر کے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے یہ خود ایک بڑا پوزیٹیف پوائنٹ ہے یہ خود ایک بڑا پوزیٹیف پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے جو بھی گناہگار ہو وہ گناہ کر کے خصوصاً امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبسل کرے اور اس کے بعد کہے کہ یا امام زمان میں گناہگار ہوں برا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کے حساب سے نہیں ہوں لیکن میں آپ کی جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ کے جد مولا امیر المؤمنین سے امام حسن سے امام حسین سے اور باقی تمام اجداز سے محبت کرتا ہوں اور ان میں سے کسی کے دشمن سے بھی اس دنیا کے لیے گناہ کرتا ہوں لیکن ان میں سے کسی سے بھی اس دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے ان آپ کے جدہ اور آپ کے اجداد کے دشمنوں سے کوئی معاملہ نہیں کر سکتا ایسا ہے کہ نہیں ہے یعنی آپ کوئی شرابی سے شرابی فاسق سے فاسق سے کہیں کہ اس قاتل جناب سیادہ کا احترام کرلو کرے گا نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے شرابی بھی ایسا ہے کہ اس میں ایک چیز بہت پوزیٹف ہے اور اس سے امام زمان قائع ان راضی ہے لیکن یہی شرابی شراب کی وجہ سے یہی گناہ گار گناہ کی وجہ سے یہی تارک و صلات نماز چھوڑنے کی وجہ سے امام زمان کو رولاتا ہے کس کی وجہ سے عمل کی وجہ سے تو اب ہمیں دونوں جانب توجہ دینی ہے کہ اپنے عقیدے کو بھی مضبوط سے مضبوط کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام سے رابطے کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے انہیں بھی ماننا ہے ان کی بھی ماننی ہے اور ایک جملہ کہ ظاہراً مشہور ہے انڈیا کے بعض علماء کی جانب کے خداون تباریف وطالہ ان سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہم ان تک یہ چیزیں پہنچی ہیں یہ انہی بزرگوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم سے پہلے علماء گزر چکے ہیں تو یہ جملہ ظاہراً یا تو مولانا نقن صاحب کا ہے یا شاید نونیروی صاحب کا ہے بالاخر کسی ایک بزرگ کا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کہاں ہوگے جنت میں تو کہتے ہیں جہاں وہ ہوں گے اہلِ بیت وہاں ہوں گے اور جب کہا جاتا ہے کہ عمل کرو تو کہتے ہیں ارے صاحب وہ کہاں اور ہم کہاں جب کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے تو بھئی جہاں وہ ہوں گے وہاں ہوں گے اچھا ان جیسے ان جیسے تو نہیں بن سکتے ان کی راہ پہ چلو تو کہتے ہیں آرے صاحب وہ کہاں اور ہم کہاں یعنی عمل میں وہ کہاں ہم کہاں اور جب جنت میں مزے لینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم انشاءاللہ جہاں وہ وہاں ہم ہوں گے لیکن ساتھ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے چاہا ہے اس پہ عمل کریں انہیں بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خود امام زمان سے توصل خود ان کے اجداز سے توصل یعنی باقی گیارہ امہ سے اور خصوصا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے بار بار دعا اور اس زمانے کی جو اہم ترین دعا ہے وہ کیا ہے اللہم معرفنی نفسک یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِ نفسک لمْ عَارِفْ رَسُولَك اور اگر تُو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے اللہم معرفنی رسولک یا اللہ تو ہمیں اپنے رسول کی معرفت کرا وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِ رَسُولَك لمْ عَارِفْ حُجَّةَ تَك اور اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو ہم ان کی حجتوں کو ان کے انبارہ خلفاء کو نہیں پہچان سکتے اللہم عَارِفْنِ حُجَّةَ تَك یا اللہ تو ہمیں اپنی حجت کی معرفت کرا وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِ حُجَّةَ تَك زَلَلْتُ عَنْدِينِ اگر تُو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں دین سے بھٹک جاؤں گا بس معلوم یہ ہوا کہ یہ سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت کا شروع ہوتا ہے اللہ کو ماننے کا فائدہ جب ہوگا جب ہم انبیاء کو خصوصاً اشرف الانبیاء کو مانیں گے اشرف الانبیاء کو ماننے کا نتیجہ جب نکلے گا جب ان کے بارہ خلفاء کو مولا امیر المؤمنین سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک مانیں گے اور اگر ان خلفاء کو ان حجج و خدا کو ان خدا کی حجتوں کو نہیں پہچانا تو اس کے معنی یہ ہے کہ بظاہر دین تو ہوگا لیکن ہم دیندار نہیں ہوں گے گمراہ ہوں گے دیندار ہم کہلائیں گے لیکن یہ وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ تک لے جائے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کہیں گاڑی کسی جگہ کھڑی ہوئے سکریپ میں کہ جس میں کچھ بھی نہ ہو نہ فیول ہے نہ فیول پمپ ہے نہ انجن ہے کچھ نہیں ہے اسے جب آپ کہتے ہیں اسکریپ پہ پھیکنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں ٹی وی اٹھا کے لے جاؤ اے گاڑی اٹھا کے لے جاؤ گاڑی لیکن کیا یہ وہ گاڑی ہے جو انسان کو لے جاتی ہے کہیں منزل مقصود تک یہ کہنے کی حد تک گاڑی ہے لیکن یہ منزل مقصود تک لے کے جانے والی گاڑی نہیں ہے یاد رکھیں کہ اگر اہل بیعت کے بغیر کوئی دین لیتا ہے تو وہ بظاہر دیندار ہے بظاہر مسلمان ہے لیکن یہ اللہ تک لے جانے والا دین نہیں ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد کہ جائے گا پنچر دین ہے یہ بغیر فیول کا دین ہے یہ بغیر انجن کا دین ہے یہ فقط دکھاوے کا دین ہے دین کے لئے ضرورت ہے قربائے رسول اللہ سے محبت کی جائے جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی مودت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم رسالت کی عجرت کو ادا نہیں کر سکتے اور جب تک رسالت کی عجرت اشرف الانبیاء کے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے جو پیسہ اور خزانہ اور یہ نہیں ہیں وہ محبت کیا ہے اشرف الانبیاء کی خدمت میں ہمیں دینی ہے کہ ہم آپ کے قربہ سے محبت کرتے ہیں جب تک وہ نہیں دیں گے اس وقت تک ان کا دین ہمیں ملے گا نہیں کیونکہ یہاں دینا ہے مودت کو وہاں سے دین لینا ہے اگر مودت کو اشرف الانبیاء کو نہیں دیا تو مطمئن ہو جائیں کہ دین نہیں آیا یہ کوئی عام مارکٹ نہیں ہے کھوٹا سکہ دے دیا دیا نہیں دیا وہاں سے کچھ لے لیا یہ معاملہ ہے اشرف الانبیاء سے وہاں دھوکہ نہیں چلے گا یہاں ان کو قیمت دینی ہے ان کی رسالت کا عجر دینا ہے وہ کیا ہے ان کے قربہ سے مبدت جب دیں گے تو وہاں سے دین نکلے گا اور اگر قربہ کی مبدت نہیں ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ انسان بے دین ہے بے دین ہے بے دین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہم عربہ سے محبت کرتے ہیں تو یہاں تک تم صحیح ہیں اب آپ نے محسوس کیا ہوگا ہم ناومید نہیں کرتے اور روایات میں کسرت سے ذکر ہوا ہے گو کہ میں آلِ مدین تو نہیں ہوں لیکن ایک آلِ مدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو مایوس نہ کرے درائے بھی درانا کونسا کوئی بھوت سے نہیں درانا ہے درانا ہے اس کو اس کی حرکات سے اور اس کے آمال سے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ نہیں پڑو گے فیل ہو جاؤ گے تو درانا ہی رہے بھوت سے کسی سے بتا رہے ہیں یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا امبیاء علیہ السلام کے درانے کے معنی یہی ہیں کہ وہ انسان کے شعور کو بالا کر رہے ہیں بلند کر رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا یوں نہیں کرو گے تو یوں نہیں ہوگا یہ وہ ڈرانا نہیں ہے یہ ڈرانا ہے انسان کے شعور کو بالا کرنا انسان کے شعور کو بلند کرنا انسان کو باشعور بنانا تو یاد رکھیں کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کا دروازہ کھلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہے آئمہ اہل البیت علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہے کل ہم نے توجہ دلائی جب امام حسین علیہ السلام تنہا تھے اس وقت نصیحت فرمائی نصیحت کیوں فرمائی حجت نمام کی ہم نے سوال کیا کہ اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو کیا ہوتا جیسے حرملہ آ جاتا شمر آ جاتا عمر سعید آ جاتا کیا ہوتا آپ بتائیں ہوتا کیا یہ آ گئے اللہ رسول ماف کر دیتے جیسے جناب حر کو کر دیا اب یہاں پہ تصور کریں کہ ہم میں سے کوئی غسل ابل کا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حضرت حرج ایسا بھی ہے ہمارے درمیان ان کو کہ عمل معمولی تو نہیں تھا مارا نہیں تھا مارنے کے لئے لے کے تو وہی آئے تھے ہم میں سے کون ایسا ہے نہیں ہے نا تو پس مطمئن ہونا چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں اس میں شک نہیں آنے دینا چاہیے پھر میں تقرار کروں باقی رہ گیا اب کام کا مسئلہ ہے کام کا مسئلہ ہے ظہور سے پہلے کچھ علاقے تیار ہوں گے امام زمان علیہ السلام کے لئے ابھی یاد رکھیں کہ جو امام کا مرکز ہوگا وہ ہوگا کوفہ ہمارے والدفع لوگ جذباتی کوفے کی زیادہ مضمت کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوفہ شہر مولا عمیر المومنین نے انتخاب کیا تھا پہلے سے بنا ہوا تھا اور یہ شہر بنا مولا عمیر المومنین گئے تھے کیوں کہ ایک تو جنگ مسلط کرتی تھی زوجہ رسول نے دوسرے یہ کہ وہاں سے ماویہ کی فوجیں تیار ہو گئیں تھیں عالم اسلام کی جو پہلی جنگ ہے اب کوئی اس کے طور پر سوال کیا جائے عالم اسلام میں کسی مسلمان نے مسلمان پر حملہ کیا اور پہلی جنگ کون سی ہے تو کہا جائے گا وہ جناب عائشہ نہیں کی جنگ جمل کس پر حملہ کیا امام ابل خلیفہ ابل پر کیا ہمارے حساب سے ہمارے برادران اہل سنت کے حساب سے کس پہ حملہ کیا انہوں نے اپنے چوتے خلیفہ پہ حملہ کیا خلیفہ کی مخالفت حرام ہے انسان کافر ہوتا ہے نہیں 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 غلطی ہو گئی تو پھر یہاں بھی تصور کرو آج کل بھی اگر کوئی خلیفہ کو نہیں مانتا ممکن ہے ان سے بھی غلطی ہو گئی جب اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے تو آج کے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا آج کے لوگ زیادہ حقدار ہیں معافی کے کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا مولا علی کے فضائل انہوں نے تو نہیں سنے وہ تو سن چکی تھیں جتنا جس کا زیادہ علم ہوتا ہے اس کی گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی تو مولا عمر المومنین کوفے گئے کوفے میں جو لوگ تھے جنہیں کہا جاتا تھا مولا علی کے طرفدار یا اس زمانے کی جو فوش تھی وہ وہ لوگ تھے جنہیں عام طور پر کہا جائے کہ جو ان کو ایزے چوتھا خلیفہ مان رہے تھے ان چوتھے خلیفہ میں ان کو امام اول ماننے والوں کی تعداد اس وقت بھی کم تھی لہذا جب آپ نے فرمایا کہ ترابی بیدت ہے تو کوفے میں بھی مولا عمر المومنین نہیں کنٹرول کر پائے تھے وہ عمرہ کی ندائیں بلند ہو گئیں تھیں کیونکہ ان کو فالو کرنے والے زیادہ تھے تو پتہ چلا کوفہ کوفے کے اکثر لوگ ان کو ایزے چوتھے خلیفہ مان رہے تھے امام اول اور نفس رسول کے طور پر نہیں مان رہے تھے وہ سارے لوگ جو ہیں جناب بلال اور مقداد اور جناب سلمان اور جناب ابو ذر جیسے جناب محیسہ میں تمار جیسے نہیں تھے وہاں وہاں یہ قلیل لوگ تھے اب یہاں مولا عمر المومنین کی شہادت ہو گئی فورٹی میں اور سکسٹی ون کے ون کو ہٹا دیں کیونکہ وہ تو دس دن تھے یہ جو پورا بیس سال ہے اس میں پورا کوفہ اور زیادہ بدل گیا تھا پہلے تھا ادھر اب عالم کیا ہوا کہ وہ پورا کوفہ بدل گیا اب وہاں پر چھاونی ہے نخابلہ کی تیس ہزار سے زیادہ معاویہ کے فوجی ہیں وہاں پر یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا اب وہ والا کوفہ نہیں ہے وہاں پر اب ظاہر ہے اسی کوفے سے اصحاب نے اور بعض لوگوں نے دعوت دی لیکن وہ اتنے قلیل مقدار میں تھے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد وہاں پر آیا تو ایک بڑی تعداد وہاں سے بلکل ہل گئی ان دعوت دینے والوں میں جو ہیں جو سر فیرست تھے وہ صحابی رسول جناب حضرت سلمان بن سرد حضائی تھے یہ جو آج ہمارے اہل سنت بڑے آرام سے کہہ رہے تھے شیعوں نے بلائے وہ شیعہ یہ تھے سلمان جناب سلمان بن سرد حضائی بھیجو گالی ہیں تو ان کو اور بہت سارے صحابہ تھے ان میں جناب حبیب بھی تھے جناب مسلم بن اوسجہ بھی تھے ان صحابہ کا تو ذکری نہیں کرتے اب یہ کہنا کہ وہاں سب شیعہ تھے یہ وہ بہانہ ہے جو دشمنان اہل بیت بناتی ہیں اور بڑے عجیب بات ہے کہ اس میں سے بعض ہمارے لوگ بھی یہی گنگنارے ہوتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے کیا کہنا ہے سوال اللہ واقعے کربالہ کے بعد جب انتقام لیا اور فوج بنائی جناب سلمان بن سرد خضائی رضوان اللہ تعالی عنہ نے اور اس میں خود شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی عنہ ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو نوبت آئی پھر بھی حالات خراب رہے لیکن ذہن میں رہے کہ اکثر شہدائے کربالہ کوفے کے تھے وہ خالص لوگ تھے باقی وہ تھے جو ڈر گئے ادھر ادھر ہو گئے صلوات پناہ برمحمد والے محمد اسی موبائل پہ یاد آیا کہ ابھی کبھی بچ جائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی جانبوچ کے نہیں کرتا ہے اچھا ہماری روش ہے کہ میں عام طور پہ نہیں ٹوکتا کسی کو ایک دفعہ کراچی میں ایک مجلس کا دوران کسی کا موبائل بچاؤ جب چلتا تھا نوکیا ون ٹین یا ون سیونٹی ایسا کچھ تھا نمبر سے اتنا وہ بچاؤ اب خلاف مزاج وہ دن شیطان مجھ کو ایسے کہنے لگا ہے ان کو ٹوکو ڈانٹ آ جائے ٹوک آ جائے اب یہ فریکشن اور سیکنڈ میں چیز آ رہی ہے اور جا رہی ہے آئی اور چلی گئی ان کو ڈانٹنا چاہیے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے مجلس کے اسی فریکشن اور سیکنڈ میں آیا نہ 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 کسی نے جانبوچ کے تھوڑی کیا ہوگا پھر یہاں شیطان نے ورغہ لائے ٹوکنا چاہیے نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے کہا نہیں نہیں ٹوکنا چاہیے بچارے کسی نے بھی جانبوچ کے نہیں کیا ہوگا زیادہ دقت کی تو وہ ہماری جیب میں بجھا تھا یعنی اوزن مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم نرمی نہ دکھاتے تو سب سے زیادہ خود ہی ظلیل ہوتے لہذا یاد رکھیں کبھی بھی کوئی بھی موبائل بجھے کوئی سو جائے سونے دیں اس کو وہ سواب کمارا اس کو کمانے دیں اس کو اٹھائیں گے تو ابھی اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آنا تو بہتر نہیں ہے سونے ہی دیں فرشتوں کی محفل میں اسی طریقے سے اس سے زیادہ یہ ہے کہ کل اللہ نہ کرے کسی مزد امام بارکہ میں کسی کی نجاست نکل جائے قطعن نارازنو قطعن نارازنو گناہ ہے کیوں کسی نے جانبوچ کے کیا بلکہ اس وقت اس کے لئے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کو کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بیماری ہے اس سے اس کو نجاست عطا فرمائے اور اس کے بعد کہیں یہ میں صاف کروں گا تاکہ اس بزن کی صفائی کا ثواب مجھے ملے اس سے پوچھیں کہ میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ کے جاؤں اس گاڑی کی گندگی کا اور پھر اس گاڑی کی بدبو کا اور اس سے گاڑی کی صفائی کا ثواب مجھے ملے اور ساتھ میں دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھ یہ ذہن میں رکھیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے یہ آج ہم نے توجہ دلائی تھی اس کی وجہ سے رکھ رائے نہیں ہے یہ ایک منٹ میں ختم ہو جاتا ہے نہیں رہتی پاور یہ جو ہم نے رکھی بھی ہے نجاست روایات ہمیں کیا ہے کہ ٹوائلٹ کی بھی دعائیں ہیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ٹوائلٹ میں جا کے اللہ کو بھول جانا ہے نا اہلِ بیت کی روایات ٹوائلٹ کیلئے بھی ہیں کم ترین جو آپ کو محمد و سنہ کرنی ہے عربی کی دعا یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں جس وقت نجاست نکلیں شکر کریں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نظام صحیح چل رہا ہے جس وقت رک جائے یا خود روکیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے روکنے کی صلائیت دی اصلا یہ دعاوں کا مفہوم ہے اصلا ٹوائلٹ میں بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے وہاں بھی اس میں اللہ کی حمد و سنہ کرنی ہے سلوات پڑھیں برمحمد ورد تو اب یہ جو کوفے کا حال تھا بعد میں تدریجاً اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی تعداد وہاں بڑھتی رہی پھر ایک زمانہ آیا بلکل جسے کہا جائے آخر آخر زمانہ آئمہ علیہ السلام کا کہ پھر وہ ایک مرکز تشیع بنا پس یاد رکھیں یہ جو کوفہ آج ہے اور یہ جو کوفہ سکسٹی میں تھا یا فورٹی میں تھا تو پرسنٹیج یہ نہیں تھی یہ پرسنٹیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی تھی لہٰذا جس کو بھی بات کرنی ہو واقعاً بعض دفعہ بہت حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے ہیں بعض دفعہ کوفے اور اہلِ کوفے کا مزاق بنتا ہے ہاں اگر یہ توہین بن رہی ہے اصحابِ آئمہ کی تو جائز نہیں ہے اور یہی کوفہ امامِ زمان علیہ السلام کا مرکز ہو گئے یاد رکھیں تو اب یہاں آج ہم توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہماری زیادہ توجہ یہ نہیں ہے کہ مشکل کوئی روایات بیان ہو بلکہ زیادہ توجہ یہ ہے کہ جب آپ اخبار پڑیں تو خود با خود آپ کی توجہ جائے کہ کچھ ہو رہا ہے پس ظہور سے پہلے یاد رکھیں کہ عراق اور عراق میں خصوصاً کوفہ شیعوں کا مرکز ہو گا اور مزود مرکز ہو گا اور امامِ زمان علیہ السلام کا جو مرکز ہو گا اور اس زمانے میں پوری دنیا کا جو کیپٹل ہو گا وہ یہ کوفہ ہو گا اس کوفے کا اتنا مزاق نہ بننے دیں اور جو امامِ زمان علیہ السلام کی رہائش ہو گی وہ اسی کوفے میں ہو گی مسجد سحلہ میں اور امامِ زمان علیہ السلام کے لیے جو راہم بار ہوگی وہ ایران سے ہوگی عراق سے ہوگی یمن سے ہوگی شام سے ہوگی لہذا ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ نام لے کے علماء کا مراجعہ کا انقلاب کا جانبوچ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ایکسپلائیڈ ہوں اور اس کے بعد علماء یا مراجعہ اور بزرگان یا ایران کو گالیاں دیں عام مومنین سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ تو یہ چاہ رہے ہیں ایران کے لیے مسلم روایات ہیں کہ ظہور سے پہلے وہ کون ہوں گے ہمارے قائم کی راہ کو ہمبار کرنے والے ہوں گے پرچمِ حق جو سب سے زیادہ حق بالا پرچم ہوگا وہ یمن سے ظاہر ہوگا اب اگر ایک مولوی یمن کا آجائے اور حوثیوں کا نام لے یا مثال کے طور پر ہم نہیں کہتے کہ یہ یمانی ہیں ممکن ہے کہ یہ یمانی ہو ممکن ہے نہ ہو فرض کی بات یہ ہے کہ یمن کا مولوی آئے آنے کے بعد مثال کے طور پر کہ الٹی سیدھی بات کرے مثلاً آپ سے کہہ دے کہ یہ رونا بیکار ہے یا مثال کے طور پر کسی بزرگ کی توہین کر دے تو آپ پورے یمن کے خلاف ہو جائیں تو وہ تو چاہیئے رہے تو اس میں بہت زیادہ بیلنس رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیئے کہ ظاہور کے بعد جو ہمارا مرکز ہوگا وہ یہ ہوگا امام الزمان علیہ السلام کی جو افواج ہوں گی خصوصاً ایران سے ہوں گی عراق سے ہوں گی اور شام میں کچھ لوگ ہوں گے اور خصوصاً یمن میں حتی روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کا جو پرچہ میں وہ یمانی کا ہوگا تو یہ تو ہم نے اصل موضوع بیان کیا کہ یہ ہوگا ایک دو شہروں کی جانب توجہ دلائیں تاکہ انسان الڑ رہے مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ بہجت سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ ظاہور کے بارے میں آپ فرمائیں کہ اس طرح توجہ دیں کیا دیں تو وہ فرماتے تھے یمن پہ نگاہ رکھو اب یہ جو فرما رہا ہے یمن پہ نگاہ رکھو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یمن کے حالات اور واقعات کو دیکھو اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب زمین ہمبار ہو رہی ہے اس ٹاپک کو عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے کتابوں میں الممہدون للمہدی یعنی مہدی کی ہے راہ کو ہمبار کرنے والے اور اس میں خصوصاً کون پارٹ پلے کرے گا اہل قم اہل قم کیا کریں گے اہل قم کے لئے یہ ہے کہ یہ اگر اہل قم نہ ہوتے حتی روایت یہاں تک ہے لولا القمیین لضاع الدین اگر اہل قم نہ ہوتے دین برباد ہو جاتا تو بعض لوگوں کی وجہ سے آپ قلم اور اہل قم اور علماء اور مراجع کی توہین کریں وہ تو چاہتے ہیں یہی یاد رکھیں یاد رکھیں کسی کو حراب کرنے کا طریقہ جو ہے میڈیا پولیسی کے حساب سے وہ یہ نہیں ہوتا کہ گالی دی جائے خالی ابھی اگر کوئی گالی دے کسی کو مثلاً کسی مرجے کو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے بری بات ہے لیکن فرض کریں اس مرجے کے نام سے میں کہوں فرض کی بات ہے کہ یہ مجلس مجلس بیدت ہے کس نے فرمایا مثلاً فلانے حضرت آیت اللہ الرزمان آپ کیا کریں گے آپ فوراں انہیں گالیاں دیں گے تو گالیاں دے کے گالیاں دلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایسے کام کرو کہ جس سے لوگ خد با خد گالیاں دیں یہ الگ شاطرانہ طریقہ ہوتا ہے تو یہ تو ہیں اہم شہر کہ ان کے اوپر توجہ رہنی چاہیے قم اور قم سے مراد روایتوں میں ہیں پورا قم اور پورا یہ علاقہ فارس کا اور یہاں پر ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ جتنا ذکر امام زمان علیہ السلام کا انقلاب کے بعد ہوا ہے اتنا تمام علماء مراجعہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا ہے نماز امام زمان دعا امام زمان دعا اتوصل مختلف دعائیں القائم الحجت المہدی الاسر اس نام کے جتنے مدرسے بنے ہیں تاریخ تشیعوں میں کبھی بھی اتنے نہیں بنے اس نام کے جتنے ادارے بنے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ان القاب اور ناموں کے اتنے کبھی بھی تاریخ شیعت میں نہیں بنے جتنی کتابیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آئیں اس وقت ہماری کتابیں دربدر ہیں دعا کریں کہ وہ آ جائیں پورا ہمارے پاس جبکہ پورا نہیں ہے ہمارے پاس ایک شیلف تقریباً ایٹ فٹ بائی فور چوڑائی اور اس میں کم سے کم جہاں تک ہمیں یادے آٹھ شیلف تھے وہ پورا بھروائے صرف امام زمان علیہ السلام کی کتابوں کا جو اس وقت کی ہیں تقریباً اتنی کبھی کتابیں نہیں ہیں تو امام زمان کا ذکر امام زمان کے علقاب امام زمان کی دعا مزدج جمکران مزدد سہلہ شبِ بُت کے آمال یہ ساری چیزوں کا تصور آپ یاد رکھیں کہ یہ بالکل ایک آ رہا ہے انقلاب کے بعد آیا وجہ کیا تھی کہ اب زمین ہمبار ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں جب ہم گئے ہیں ہم وہ پچاس سال پہلے نہیں گئے ہم ایٹی سکس میں گئے پھر آئے پھر ایٹی ایٹ میں گئے میں اپنے زمانے میں آرام سے راتوں کو سویا ہوں جمکران میں بغیر کسی پرابلم کے کوئی ہوتے ہی نہیں تھے لوگ زیادہ عام دنوں کی بات نہیں اور شبِ جمعہ کی بات ہو رہی ہے آرام سے آپ سو سکتے تھے ایسا نہیں کہ صرف ہم ہوتے تھے نہیں سونے کو مل جاتا تھا اور کیا مل جاتا تھا کہ آرام سے آپ دوڑا ہی گھنٹے چار گھنٹے کوئی زیارت کرنے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا لیکن نائنٹی فائیو اور نائنٹی میں یہ زمانہ ہو گیا تھا ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی مسجد کی جب چھوٹی تھی جمکران ہم جب گئے ہیں تو مسجد کے بیچ میں سے پلر جا رہا تھا یعنی یہ بڑی مسجد بن رہی تھی اس کے نیچے چھوٹی مسجد تھی چھوٹی مسجد چل رہی تھی اس کے اوپر بڑی مسجد بن رہی تھی یعنی اگر آپ چھوٹی مسجد میں چلے جائیں تو اوپر نظر نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے اور اگر باہر سے دیکھیں تو اندر نظر نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے یعنی آپ گئے ہیں بڑی مسجد میں داخل ہو گا ہے چھوٹی مسجد میں وہ بعد میں ختم کی ہے اندر اس کے ستون نظر آتے تھے چھوٹی مسجد نائنٹی اور نائنٹی فائیو میں یہ عالم ہو گیا تھا دو تین سال کے بعد اور خصوصاً ٹو تھاوزن کے آس پاس ٹو تھاوزن کے آس پاس اور نائنٹی سیون میں خود میری روش یہ تھی یقین جانے آپ میں صرف دو رکعت نماز مزید جمکران پڑھتا تھا اور صرف دو رکعت نماز امام زمان پڑھتا تھا اور اس کے بعد ایسے کر کے دیکھتا تھا وہ کس لیے کہ اگر کوئی میری صورت دیکھ رہا ہے جگہ کے لیے تو پھر میں نماز مزید نہیں پڑھتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو دے دوں میری نماز پڑھنے سے زیادہ اس وقت اس کو دیا جائے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے کاشان سے اسفہان سے تہران سے تو میری خواہش ہوتی تھی اس وقت نماز پڑھنے سے بہتر ہے اس کو نماز کی جگہ دیتی جائے اب اگر کوئی نہیں ہوتا تھا پھر پڑھ لیا کچھ پھر میں اس کے بعد ایسے کر کے دیکھتا تھا کوئی ہے میں کہتا تھا آجاؤ اس کو اٹھ کے چلا جاتا تھا البتہ یہی روش جو ہماری ہوتی تھی مسجد نبوی میں حجرہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دیکھتا تھا کہ اپنا نظر آیا تو اس کو دیتا تھا ایک دن شڑتے نہیں آگے پکڑا تم کیوں دیکھ دیکھ کے دے رہے ہو جائے کیا دیکھ رہے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی خاص نظر آئے اہل بیعت کا چانے والا چہرہ تو اس کو دیں تو اس جانے توجہ رہے کہ دشمن کی سادشوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ اپنے لوگ استعمال ہوتے ہیں اپنے لوگ بعض استعمال اتنے کور مغز ہوتے ہیں بعض اپنے لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہیں اور بعض شاتر ہوتے ہیں بک چکے ہوتے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ اور جگائے ہیں ادھر اب آپ کو خبروں کے توجہ دینی ہوگی ان میں سے صرف دو جگہوں کا نام لیتے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو روایت میں کسرس سے اور سارے شیعان کو جان گئے ہیں جگہوں کو دو جگہوں کا ذکر کریں ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے آزربائیجان آزربائیجان کے ایک روایت ہے امام فرماتے ہیں لابد دلنا من آزربائیجان آزربائیجان ہمارے لئے ضروری ہے آپ جانتے ہیں اس پر سب سے زیادہ پرسنٹیج شیعہ پوپلیشن عدد نہیں پرسنٹیج سب سے زیادہ کہاں ہیں ایران کے بعد آزربائیجان آزربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو جس کا فارسی نام تھا باد کوبے باد کوبے یوں تھا کہ کیسپین کے پاس تھا ہوا اتنی زور سے آکے ٹکراتی تھی کہ اس کو کہتے تھے باد ہوا ٹکرا رہی ہے ہوا مارتی آکے باد کوبے کوبیدن کوبیدن یعنی مارتی ہے وہاں سے اس کا نام ہو گیا باکو آج کل وہاں پر جو لوگ مسلط ہیں وہ بڑے دین کے خلاف ہیں لیکن دین کی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پر ایک قبر متحر ہے حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کی اور وہ ایک طرح سے وہاں پر مرکز ہے اب آپ دیکھیں کہ عجیب سلسلہ ہے ایک قبر ہے بہن کی حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی یہاں پر ہے اور وہ ایک طرح سے مرکز ہے اس روحانیت کا اور بلایت کا ایک اور شہر ہے جس کا روایات میں ذکر ہے اور آپ کو بڑا تاجب ہوگا اور اس شہر کے بارے میں اور اس روایات کے بارے میں حتی ہمارے خیال میں ایک بڑی تعداد علماء کی بھی نہیں جانتی ہے کیونکہ یاد رکھیں بہت ساری روایات ہیں جو ایک دم سے نگاہوں میں آتی ہیں یعنی انسان دیکھتا رہتا ہے بازہ بہتہ جو نہیں ہوتی ایک روایت ہے خود بحار کی ہے امام کی ہے اور اس میں امام فرماتے ہیں ان اللہ اختارا من جمیع البلاد کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام شہروں میں اختیار کیا ہے کس کو اب یاد رکھیں کہ بعض دفعہ روایتوں میں کمیوں میں بھی ہوئی ہیں لیکن اس میں تین کا نام ہے ممکن ہے اور کا ہو وہ کھو گیا کٹ گیا کتابیں جلی ہیں کتابوں میں کیڑے لگ گئے دیمک لگ گئی تو وہاں پر تین شہروں کے نام ہیں ان اللہ اختارا من جمیع البلاد القم تو خدا بن تبارک و تعالی نے تمام شہروں میں منتخف فرمایا کہ اس کو قم کو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر مراد ہو رہی ہے ظہور سے مراد واللہ تو پہلے مکہ مدینہ ہے کربلا ہے نجف ہے قم اور کیا چیز کوفہ اور کونسا اب آپ کو تاجب ہوگا تیسرا شہر کہ جو آپ لوگوں کو بھی تاجب ہوگا اور آپ میں پہنچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہیں گے یہ ہو کیسے سکتا ہے اس کا نام ہے تبلس تبلس کو عربی میں کہا جاتا ہے تفلیس تفلیس شہر ہے کس کا جورجیا جورجیا اس وقت جو ہے بڑی شدید کرسٹین اسٹیٹ ہے کہ جہاں پر سوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کرسٹین ہے تھوئی پرسنٹ یہ قریب مسلم ہے مسلموں میں تقریباً آدھے شیعہ ہیں آدھے سنی ہیں اور یہ واحد ملک ہے جس کے پرچم میں پانچ کروس ہیں اور یہ شہر منصوب ہے کس سے جناب حضرت جرجیس سے یہ ملک پورا جناب جرجیس کون تھے جناب حضرت جورج یہ جناب جورج کون تھے حضرت عیسیٰ کے بعد یا حواریوں کے شاگر تھے یا ایک قول کے مطابق نبی تھے تو جب آپ سنیں جناب جورج تو وہ ہم سے بھی ان کا تعلق کون جناب جرجیس اب آپ تصور کریں یہ زمین ہمبار ہو رہی ہے اس وقت آغای سیستانی کا خود اس کے بعد ایران کے آغای سیستانی کا بہت بڑا سینٹر آیت اللہ سید سعید الحکیم کا سینٹر یہ سب کام پر چل رہے ہیں جورجیا میں چل رہے ہیں جورجیا میں اس وقت بڑی شدت سے کام چل رہا ہے دوسری جانے سوڈان میں سینگال میں سینگال میں اس وقت ایک لبنان کے شیخ ہیں جن کو گورنمت نے جو اپنا سب سے بڑا ٹائٹل دیا ہے نائجیریا میں جناب کہ اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے طول عمر عطا فرمائے جناب شیخ ابراہیم زگزاکی کہ ان کے طول عمر اور صحت وحفاظت کے لئے برمحمد والے محمد صلابات اب یہ زمین ہمبار ہوگی مطمئن ہو جائیں ہم شیعہ باپ دادا جن کے شیعہ تھے کام کریں نہ کریں کریں گے اپنا فائدہ ہے نہیں کرتے تو مطمئن ہو جائیں خدا رسول آئمہ ہمارے محتاج نہیں ہیں ہم سستی کریں اللہ وہاں سے شیخ ابراہیم زگزاکی کو نکالے گا ہم سستی کریں اس وقت آزربائی جان کے طالب الم بھرے پڑے ہیں ہم سستی کریں اس وقت تفلس کے یعنی وہی تبلیز بعض دکھا تبلیز گیا کہاں کا جورجیا کا خدا کے خدمت گزار امام زمان کے خدمت گزار آپ یاد رکھیں کہ کفار کے بچے اہل بیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں سادات کے بچوں کو ہم بے شک دور کر دیں دور کریں گے اپنا نقصان ہے لیکن امام زمان ہمارے محتاج نہیں ہیں اگر وہ ہماری آل اولاد کو کام میں لے لیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں یا ان پر نظر کرم کرتے ہیں یا ہم اپنی اولاد کو پیش کرتے ہیں تو یہ اپنا فائدہ ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہاں سے آپ ان تین شہروں کے بارے میں الٹ رہے ہیں خصوصاً کس کے بارے میں آزربائیجان کے بارے میں جو بالکل ہمارے میڈیا سے ہٹ اپ وائے اور کس کے بارے میں تبلس کے بارے میں یہ ساری چیزیں تدریجاً ہمبار ہوں گی اس زمین کے بارے میں جان لیں یہ زمین امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں ضرور جائے گی ضرور جائے گی ضرور جائے گی سلوات پنے برمحمد والے میں آج کا دن منصوب ہے اس شہید سے جس کی شہادت کی وجہ سے امام حسین کی مظلومیت ثابت ہو گئی یہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ مراجع اور علماء عزداری نہیں کرتے اب آپ کو واقعہ بتاؤں اور یاد رکھیں ذکر اہل بیعت میں مسائب اہل بیعت میں صلبات میں اور دشمنوں پر لعنت بھیجنے میں ہمارے مراجع اور بزرگان سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دشمنان اہل بیعت پر کسرس سے توجہ دلاتے ہیں ہمارے مراجع الزام ضرور نہیں ہر بات وہ شور کریں کسرس سے توجہ دلاتے ہیں کہ کسرس سے لان پڑو دشمنان اہل بیعت پر آپ کا کام اٹکتا ہے آپ صلوات کی تذبیح مانتے ہیں دشمنان اہل بیعت کا نام لے کی تذبیح مانے ہیں یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا اس دشمن خدا اس دشمن رسول اللہ اس دشمن اہل بیعت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار دفعہ پانچ سو دفعہ ایک دفعہ دس دفعہ دیس دفعہ لانت بھیجوں گا بردشمن علی بیعت لانت بردشمن لیکن کیسے یاد رکھیں بغول ایک عالم کے کسی کی زیارت کوئی زیارت سے مشرف ہوئے خود ہماری روشتی اللہ کا شکر ہے ہمارے استادوں کی بیجتا ہم تواف کی مستحب دعا پڑھتے تھے تواف میں یاد رکھیں کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے سر تواف کرنا ہے ایک دعا مستحب ہے چھوٹی سی دعا ہے دو منٹ بھی بڑی بات ہے آدھے منٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے لان بغول ایک ہمارے مومن کے کہ ایک صاحب لان میں مصروف تھے اور امام زمان علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوئی اور امام زمان علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے اور اس سے فرما یعنی اس کی لان سے خوش تھے اور اس سے فرمایا کہ تمہاری یہ لعنت ہماری جدہ کے زخموں پر مرحم کے طور پر ہے لیکن آہستہ کہ دشمن کو خبر نہ ہوں نہیں ہے کہ قتل عام گھو جائے اپنی آل اولاد کو بتایا جائے دشمنان اہل بیت سے براعت دشمنان اہل بیت کے لئے دل کو نرب نہیں کرنا ہے حضرت آیت اللہ عظمہ مرزا قمی کے جن کی وفات کو تقریباً دو سو سولہ سترہ اٹھارہ سال ہو چکی ہیں وہ مرجع تقلید تھے علی الاطلاق پور انعان راہ کے بڑھا پہ کیا ان کی عمر ہے اور ان کی روش یہ تھی کہ درس خارج سے پہلے فرماتے تھے اور یہ عام طور پر ابھی بھی ہوتا ہے کہ درس خارج سے پہلے ایک اچھی بڑی تعداد علماء کی کہتی ہے تلاوت قرآن کے بعد ایک چھوٹا سا ذکر اہل بیت مسائب کا ہو جو بھی گیا جو آیت کی تلاوت کر لی جو بھی گیا جس اہل بیت میں سے جس کے بھی مسائب خصوصاً کربلا کے ہوتے ہیں جس کے بھی کر دیئے کبھی کسی نے حضرت علی اکبر کی کر دیئے کبھی کسی نے حضرت علی ازغر کی کر دیئے کبھی کسی نے اسیری ہی کر دیئے ایک دو منٹ کے کرنے ہیں پھر اس کو درس شروع ہو جاتا ہے ابھی بھی یہ رویش ہے آیت اللہ العظمہ مرزا قمی بعض دفعہ تاقید کرتے تھے کہ آج مسائب پڑھنے حضرت علی ازغر کے اب یہ بات مسائب پڑھنے والوں نے ان کے شاگردوں نے میسیز کی کہ بعض دفعہ یہ تاقید کرتے ہیں کہ آج حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھنے اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ مسائب تو آپ پڑھواتے ہیں بعض دفعہ یہ تاقید کیوں فرماتے ہیں کہ آج حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھنے تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ آج حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھنے تو در حقیقت جب میں بہت مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو اس دن میں حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھواتا ہوں یہ کون فرما رہے ہیں ایک مرجع تقلید اعلم اپنے زمانے کے کہ آج بھی ان کی کتابوں پہ دار و مدار ہے بہت ساری چیزوں کا فقہ پہ دار و مدار ہے مرزا کمی کا وہ فرماتے ہیں جب شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو اس دن میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھو اور وہ فرماتے ہیں کہ میں شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں توسل کرتا ہوں روح مقدس حضرت علی ازغر سے کیا ہے کسی نے ہم میں سے یعنی ہم حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں نہ حضرت علی ازغر بچے تھے روح بچہ اور بڑا نہیں ہوتی اب یہاں پر سوال کرنے والے کو حق تھا کہ اتنے سارے شہدائے کربلا میں سے یہ کیا ہے کہ آپ نے انتخاب کیا ہے حضرت علی ازغر کا ان کا کیوں آپ نے انتخاب کیا ہے اور بھی تو شہدائے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت علی ازغر علیہ السلام میں ایک خصوصیت ہے ایک ایسی خصوصیت ہے ایک ایسی کالیٹی ہے کہ جو کسی میں بھی نہیں ہیں کس میں نہیں ہیں کسی بھی شہدائے کربلا میں نہیں ہیں کسی بھی شہدائے کربلا میں نہیں ہیں نہیں حتی امام حسین میں ہاں حتی امام حسین میں نہیں ہیں کسی بھی شہدائے کربلا میں نہیں ہیں حتی جناب عباس میں حتی ان میں بھی نہیں ہیں وہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام شہدائے کربلا اپنا کچھ نہ کچھ دفاع تو کر سکتے تھے تمام شہدائے کربلا کچھ نہ کچھ دفاع تو کر سکتے تھے لیکن جنابِ علیہ الزقر کی ذات وہ ذات ہے کہ دفاع تو بڑی بات ہے حرکت کی بھی گنجائش نہیں تھی ادھر سے ادھر ہو جائیں یہ بھی گنجائش نہیں تھی کربالہ میں اور بچے مارے گئے انشاءاللہ شبِ آشور یا روزِ آشور یا شامِ غریبوں میں بیان کریں گے اور بچے بھی مارے گئے لیکن ان میں بھاگنے کی طاقت تھی ادھر سے ادھر حرکت کی طاقت تھی ادھر سے ادھر مو ہونے کی طاقت تھی لیکن جنابِ حضرتِ علیہ الزقر میں یہ بھی طاقت نہیں تھی ان کی آخری طاقت یہ رہ گئی تھی کہ فقط صرف مو کھلتا تھا جنابِ علی اکبر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبید ہے امامِ حسین نے جب رخصت کیا امامِ حسین نے جب رخصت کیا تو اپنا بیٹا کہہ کے رخصت نہیں کیا بلکہ رخصت کیا کیا کہہ کے رخصت کیا یہ کہہ کے اللہمہ اشہد قد برضا علیہم غلام اشبہ الناس بے نبی کا خلقا و خلقا و منطقا یا اللہ تو اب گوا رہ کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباحت رکھتا ہے خلقا تمام جسمانی ادبار سے خلقا اخلاقی ادبار سے منطقا طرزِ تکلم اور گفتگو کے ادبار سے وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيَّكَ نَظَرْنَا عَلَيْهِ اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے نبی کے تو اس کی جانت دیکھتے تھے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت ختم ہو چکی تھی ممکن نہیں رہی تھی اب یہ سب زیارت کرتے تھے جب لوگ پوچھتے تھے کہ رسول اللہ کیسے ہیں تو سب بتاتے تھے ایسے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ جنابِ علی اکبر بیٹے ہیں رسول مولا امام حسین کے لیکن وہ بیٹے کے عنوان سے ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ شبیح رسول کے عنوان سے ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شبیح رسول جا رہا ہے اور اگر گریہ فرما رہے ہیں تو گریہ اس بات کا نہیں فرما رہے کہ میں اپنے بیٹے کا دیدار نہیں فرسکوں گا گریہ فرما رہے ہیں اس بات کے بات پر وَعِذَا أَشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيَكَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے نبی کی جانب تیرے نبی کی زیارت کے لیے تو اس کی جانب نذگاہ کرتے تھے اور یہی کیفیت جناب زینب کی ہوگی یہی کیفیت جناب ام قلسوم کی ہوگی کیونکہ وہ نانا کو دیکھ چکی تھی اور جو باقی اہل حرم تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کی شکل سے ہم نے جس کے چہرے سے ہم نے چہرے رسول اللہ کو پہچانا جس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے آج وہ جا رہا ہے اجرکم اللہ اس سے پہلے کہ مسائب بیان ہو بعض دفعہ ذہن میں سوال آتا ہے اور سوال یہ آتا ہے کہ جناب علی اکبر کو تو معلوم تھا جناب علی اکبر کو تو معلوم تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد پانی مانگا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر رن پہ گئے لیکن رن پہ جانے سے پہلے مقاتل میں ذکر ہوا استعزنا فعزنا لہو جناب علی اکبر نے اجازت مانگی اور مولا حمام حسن نے فورا اجازت دے دی جناب علی اکبر نے اجازت مانگی اور امام حسن نے فورا اجازت دے دی یاد رکھیں کہ جناب علی اکبر پہ مولا گریہ فرما رہے تھے ان کے جانے کے وقت یہ جملہ کہا لیکن اجازت دینے میں دیر نہیں کیا انہوں نے یہ جو باز دکھا ہمارے ہاں یہ کیفیت دکھا دیتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دے رہے تھے تو کہا جائے گا کہ وہب قلبی کی جو ماں کل تک عیسائی تھی وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار امام حسن نہیں ہے ماذا اللہ قربان کرنے کو تیار تو مقاتل میں بیان ہوا استعزنا جناب علی اکبر نے امام حسن سے اذن طلب کیا فعزنا لہو فا فا یعنی فورا امام حسن نے اجازت دے دی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق تو تھا امام حسن کو جناب علی اکبر سے جتنا زیادہ عشق تھا اتنا زیادہ درجہ بلند ہوا جناب علی اکبر کے خون کو دیکھ کے کیونکہ امام حسن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا مانگا تھا لن تنالو البرا حتی تنفق ممت و حبون کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جن چیزوں سے تو محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کر دو امام حسن نے کچھ نہیں قربان کیا اپنا سب کچھ قربان کیا اور انہی قربانیوں میں سے قربانی تھی شبیہ رسول کی نہ کہ بیٹے کی انہی قربانیوں میں سے قربانی تھی کس کی اس بیٹے کی جس کے لئے تڑپتے تھے بیٹے کے عنوان سے نہیں بلکہ شبیہ رسول کے عنوان سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو آنے کے بعد جب جناب علی اکبر نے ایک مقاتلہ کیا اور مقاتلہ کر کے واپس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا یا عادتا اے میرے بابا مجھے پیاس نے قتل کر دیا ہے عجیب عبارت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس نے قتل کر دیا ہے اور اس لوہے کے وزن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے سبیل آیا پانی کے کوئی راہ ہے یہاں سے سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ پانی ختم ہو گیا ایک وہ کیوں پانی پینا چاہتے تھے دو تو جواب یہ ہے کہ پانی چاہتے تھے چاہتے تھے تاکہ اپنے بابا کا کچھ اور دفاع کر لوں اللہ کی راہ میں حرم رسول اللہ کا دفاع کر کے اور اپنا درجہ بلند کر لوں زینب اور ام کلسوم کی چادروں کو کچھ دیر اور بچا لیں حسین کے خیموں کے جلنے میں کچھ اور تاخیر کا سبب بن جاؤں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پانی تو تھا نہیں پھر پانی کیوں طلب کیا حل الیل ما اس سبیلن تو یہاں پر علماء مقاتل میں فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ شبیح رسول تھے جب بچپنے میں کبھی وہ کوئی فرمائش کرتے تھے اور بعض دفعہ روایات میں نقل ہوا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں جناب علی اکبر نے اپنے بچپنے میں فرمائش کی ہے کسی ایسی چیز کی کہ بعض روایات میں پھل ہوا ایسے پھل کی کہ جس کا موسم نہیں ہے تو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام چہرے رسول اللہ کے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز رسول اللہ کے احترام آواز رسول اللہ کی وجہ سے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جیسے ہونٹوں کی جنبش کی وجہ سے ان کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے بعض دفعہ اس طرح سے ہاتھ بڑھایا انہوں نے اور جو انہوں نے چیز مانگی ان کو دیا احترام رسول اللہ کی وجہ سے آج جناب علی اکبر نے سوال کی آپ جانتے ہیں کیا سوال کیا کہ بابا میں آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں حرم رسول اللہ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں زینب اور امم کلسوم کی چادروں کو بچانا چاہتا ہوں کیا پانی کے لیے کوئی امکان ہے موجزے کے ذریعے سے بھی لیکن آج امام حسین کا امتحان بڑا سخت ہے ایسا امتحان ہے کہ حسین تم اس چہرے کو بھی آج پانی نہیں پلا سکتے حتیٰ موجزے کے ذریعے سے تمہارا درجہ بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا مسائب پڑھتے چلے جائیں گے تمہارا صبر کا میار بڑھتا چلا جائے گا اور درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا عجرکمالاللہ جناب علی اکبر نے آکے سوال کیا تو امام حسین نے جواب دیا کہ نا آج پانی کی اجازت حتی موجزے سے بھی نہیں ہے اس کے بعد کیا کیا تو بازدکہ بیان ہوا کہ اپنی زبان جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں ڈالی مراد کیا ہے کہ بازدکہ ہمارے باز اساتید نے بہت ہی لطیف تعبیر کی کہ رسول اللہ امام حسین کو چومتے تھے اپنی زبان امام حسین کے دہن مبارک میں ڈالتے تھے امام حسین نے آخر وقت میں شبیہ رسول کو رخصت کرتے ہوئے اسی محبت کا اظہار کیا جو رسول اللہ امام حسین سے فرماتے تھے آج امام حسین نے اپنے بیٹے کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اپنی زبان مبارک امامت کو ان کے دہن مبارک میں داخل کیا تو انہوں نے فرمایا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش کرتی پھر بازدکہ بیان ہوا کہ آپ نے اپنی انگشتر مبارک ان کے دہن میں رکھ دی اب جناب علی اکبر آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ ان کو احساس ہے کہ میرا باپ تڑپ رہا ہے کس وجہ سے اصحاب اور انصار کی شہادت ایک جانب میرا باپ تڑپ رہا ہے شبیہ رسول کی پیاس کو دیکھ کر اب ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے مقتل کا رخ کیا ایک وقت آیا کہ امام حسین کی نگاہیں جناب علی اکبر کی جانب ہیں کبھی ایک سے مقابلہ ہوا کبھی دوسرے سے مقابلہ ہوا یہاں تک کہ عمر سعید نے فوج نے حکم دیا کہ ہر جانب سے گھیر کے حملہ کرو کبھی تیر چلنے لگے کبھی تلواریں چلنے لگیں کبھی نیزیں چلنے لگے بعض مقاتل میں ایک نقشہ کھیشا گیا قتل جناب علی اکبر کا کہ امام حسین کو اب اس پہ با وفا میں جناب علی اکبر نظر نہیں آ رہے ہیں اب جناب علی اکبر زمین کربلا پر گر چکے ہیں ان پر تلواروں کے وار ہو رہے ہیں اب کہاں پر جناب علی اکبر کو امام حسین دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہاں پر بڑے امام حسین اس جانب بڑے کہ جہاں دیکھ رہے تھے کہ تلواریں چمک رہی ہیں اٹھ رہی ہیں اور دوبارہ زمین کی جانب آ رہی ہیں اور یہی وہ مرحلہ ہے جس کے لئے روایتوں میں نقل ہوا فَقَتَلُوهُ بِأَسِعَافِهِمْ اِرَبَانِ اِرَبَا کہ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کے وار کر کر کہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر کے قد جسم اثر کے پاس امام حسین پہنچے اب جناب حاجرہ کو ہم نے دادیں گے یا جناب حاجرہ کل مکہ کے میدان میں دشت خان کعبہ کے پاس آپ جناب اسماعیل کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھیں ایڑیوں کے پاس سے پانی اُبلا تو آپ گھبرا گئیں اور گھبرا کے آپ نے کہا زمزم یا جناب ابراہیم یا جناب اسماعیل یا جناب حاجرہ آئیے دشت کربلا میں اپنے فرزند حسین کو دیکھئے حسین کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبر کے جو شبیح رسول ہے اس کا جسم اثر ہے سینے پہ وار ہے سینے پہ برچھی لگی ہے سینے سے خون کا چشمہ اُبل رہا ہے لیکن آپ کا بیٹا حسین اس خون کے چشمے کو دیکھ کے زمزم زمزم نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے لبوں پر ایک عجب ندا ہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ ایک وقت آیا کہ علی اکبر کے برچھی نکالی خون اُبلنے لگا دم نکل گیا خیمے سے ایک ندا آئی یہ ندا زینب کی تھی یا اُحیہ وَبْنَا اُحیہ اے میرے بھائیہ اے میرے بھائیہ کے بیٹے زینب نے آکے اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پہ گرا دیا اب ایک وقت آیا کہ حسین نے کبھی اپنے آپ کو سمالہ ہوگا کبھی مادرِ علی اکبر کو دیکھا ہوگا تو کبھی زینب کو دیکھا رن میں کندہ بلند ہوئی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَا لِأَمْرِ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتمِ حسین ماتم